سلام علیکم و رحمت اللہ برستہ ٹریننگ پارٹ ون میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست علی اور آج کی اپنی سپیشل ویڈیو برستہ ٹریننگ پارٹ ون کے اندر ان تمام بھائیوں کے لیے جو برستہ بننا چاہتے ہیں اور برستہ کی ٹریننگ پریں دیکھیں برستہ بننے سے پہلے برستہ کا جو ورڈ ہے اس کی مننگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے برستہ کا جو ورڈ ہے اس شخص کے لیے یا اس بندی کے لیے یوز ہوتا ہے جو کافی میکر ہوتا ہے کافی ان ٹی میکر اس کو برستہ کہتے ہیں آج آپ برستہ کے لیے سب سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ کافی مشین کے ہوتی ہے لازمی ہے جو ایک برستہ ہے اس کو کافی مشین کی نورجنل لازمی نہیں تو پھر نورملی سمجھے کہ بس کافی بنانے والا تو ہے لیکن وہ برستہ نہیں ہے تو آج یہ میری سپیشل ویڈیو ہے کافی مشین کے بارے میں اس کی انفرمیشن کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے آپ کے موبائل کے ورڈ آتے ہیں اس طریقے سے اس کافی کی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کی بھی کلاسز آتی ہیں تو one two three four five six اور الگ الگ کمپنیوں کے جیسے موبائلز آتے ہیں اسی طریقے سے جو نا اس کافی مشین جو پروفیشنل کافی مشینیں ہوتی ہیں ان کی بھی الگ الگ کمپنیاں آتی ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ کمپنی رکھی ہوئی ہے یہ ہے رینسیلیو کی بہت بڑا برینڈ ہے رینسیلیو اور اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے تو رینسیلیو کی آؤٹ کلاس مشینیں آپ کو نظر آئیں گی اور یہ کلاس ہمارے پاس سکس ہے ٹھیک ہے ابھی میری خیال سے رینسیلیو کی کلاس الیون ٹویل یہاں تک چل رہی ہے تو ہیدر آباد میں میک ڈونلڈز آٹو مشین یوز کرا کلاس نائن لینسیلیو کی تو برحال یہ بھی ایک بہت اچھا برینڈ ہے اب رہی بات یہ کہ اس کے متعلق انفرمیشن کیا ہونی چاہیے ایک برستہ کو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہاں دیکھیں سب سے اوپر یہ اوپری اس کی سطح ہوتی ہے کافی مشین کی جس کو ہم کہتے ہیں وارمنگ ریک یا کپ وارمر ٹھیک ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایکسپریس اور شورٹ ہے اس طریقے سے ہمارے پاس بڑے سکس آنس ایٹ آنس ٹوائلز آنس کے کپ بھی آتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں کپ جو یہ آپ کو چھوٹے ہول سے نظر آلیں ان کے اوپر اُلٹا کر کے مرک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کپ وارمر یا یہ وارمنگ ریک یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر جو بوائلر ہے جس کے اندر یہ مشین پانی بھرتی ہے بھرنے کے بعد اس کے اندر بوائلر کے اندر پانی گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد جو ہیٹ اس سے نکلتی ہے نا وہ ہیٹ ان ہول سے آتی بھی کپ کے اندر جو نہ لگتی جاتی جس سے یہ کپ یہ سوسر یہ ایکسپریس اور شورٹ یہ گرم رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ ہے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کافی پرپیر کرتے ہی تو اس سے پہلے ہمارا کپ گرم ہوتا ہے اور جب کافی ہم اس کے اندر سرب کرتے ہیں تو کافی کافی دیر تک اس کے اندر گرم رہتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے یہ پہلی بات کہ یہ اوپری حصہ ہر کافی مشین کا جس کے اوپر ہم کپ یا سوسر وغیرہ اوپر کر کے رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں کپ وارمر یا وارمنگ ریک اس کے بعد آپ اس طرف آ جائے یہ عموماً گول میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اس ٹائپ میں یہ کلاس سکس کے اندر یہ ہینڈل کے اندر ہے تو ہینڈل میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں سٹیم کنٹرولر ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ سٹیم وانڈ ہے ہماری سٹیم وانڈ و ا ا ا ڈ ڈ وانڈ یا سٹیمر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کنٹرولر ہے جتنی سٹیم ہم نے فروتن جگ کے اندر کتنی مقدار میں چھوڑنی ہے کتنے پریشر سے چھوڑنی ہے وہ ہم اس سے کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آج ہیں کہ یہ کیا چیزیں یہ بٹنز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ابھی یہاں کلاس سکس کے اندر تو صرف تین ہی بٹن ہے ایک یہ ہوت وارٹر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ گروپ ہیڈ ون کا ہے گروپ ہیڈ ٹو کا ہے گروپ ہیڈ ون گروپ ہیڈ ٹو کیا ہے دیکھیں کافی مشینیں گروپ ہیڈ کے حساب سے جاتی ہیں سنگل گروپ ہیڈ دبل گروپ ہیڈ تری گروپ ہیڈ تو اس حساب سے تو ہمارے پاس یہ کلاس سکس رکھی ہوئی نا تو یہ ڈبل گروپ ہیڈ کی مشین ہے یہ اس کا سٹیم کنٹرولر ہو گیا یہ سٹیم وانڈ یا سٹیمر ہو گیا اور یہ جو بٹن کلاتے ہیں یہ کلاتے ہیں شورٹ بٹنز ٹھیک ہے شورٹ بٹنز اس کے بعد یہ جو اس کی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم یہ کیا کہتے آپ اس کو بیسے اس کا نام پوٹا فلٹر ہے لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گروپ ہیڈ ٹھیک ہے جس کے اندر یہ ہم ہم اس کو پوٹا فلٹر کہتے ہیں جس کے اندر پوٹا فلٹر لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گروپ ہیڈ اس کے بعد یہ آپ کا ایکیومنٹ سے یہ کہا ہے یہ پوٹا فلٹر ہے جس کے اندر ہم کرشٹ کافی وغیرہ بھر کے ٹیمپنگ وغیرہ کر کے اور ہم یہاں لگاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا ہوت وارٹر ٹیپ جہاں سے میں ہوت وارٹر کی نیٹ ہم ہوت وارٹر لیتے ہیں اس کے بعد کافی مشینیوں کے اندر تو ایک اور کافی کے اندر دو میٹر گیج لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے ایک سٹیم میٹر گیج ہوتا ہے دوسرا واتر میٹر گیج ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا واتر میٹر گیج ہے کہ جب ہم مشین آن کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹل اوپر چلا جاتا ہے اور جتنا بوائلر کو ضرور ہوتی وہ پانی اپنے اندر ریفل کرتا ہے اور فل کرنے کے بعد یہ واپسی اپنی کنڈیشن میں زیرو پر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوائلر کے اندر جتنی نیڈ تھی پانی کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ سٹیمر یا سٹیم کا جو میٹر گیج ہے پندرہ سے بیس منڈ بعد یہ اپنے پوزیشن پر آ جاتا ہے جہاں پر آپ کا سٹیمر بوائلر کا جتنا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے اتنی گرم ہیٹ پر ہی اوپر آ جاتا ہے اور ہماری سٹیم بھی بلکل ریڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور نیچے بعد یہ جو سطح ہے یہ جو ٹرے ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈریپ ٹرے ٹھیک ہے تو آج کی چھوٹی سی کلپتی برستہ ٹریننگ پارٹ ون کے اندر دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا وارمنگ ریک یا کپ وارمر شاٹ بٹنس ہو گئے آپ کے سٹیم کنٹرولر ہو گئے آپ کا سٹیم وارن یا سٹیمر ہو گئے آپ کے اور یہ گروپ ہیڈ ہو گئے آپ کا اور لاسٹ میں یہ وارٹر فیلٹر ٹھیک ہے ہاتھ وارٹر ٹیپ یہ آپ کے ہو گئے وارٹر میٹر گیج سٹیم میٹر گیج ٹھیک ہے اور ڈریپ ٹرے اب نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی گرینڈر کی سیٹنگ اور اس کے مطالعے کچھ انفرمیشن دوں گا اس کے لئے جب تک ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ